دو تین میجر چیزیں ہو گئیں بہت بڑی بڑی نمبر ایک عمران خان نے آتے ہی ایک بہت اچھی بات کی کہ ابھی میں میڈیا سے بلیک میل نہیں ہوں گا بات تو بڑی خوبصورت تھی بہت اچھی تھی لیکن ہم بھی لپیٹے میں آگئے سفر ہم نے بھی کیا کیوں پاکستان کا نیوز چینل ایک غلط موڈل کے اوپر کھڑا ہوا ہے اس کی بنیادیں سریحن غلط ہیں یہ بزنس موڈل ہے ہی نہیں یہ صرف اور صرف اشتہار پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ ٹھیک ایسے ہو سکتا ہے یہ جس دن کیبل آپریٹر سے پیسے لینے لگا نا کہ بھائی تم کیوں مجھے چلا رہے اور مجھ سے اوپر پیسے لے رہے الٹا پوری دنیا میں اور کئی نہیں ہوتا چنانچہ اس کا موڈل چینج ہونے کی ضرورت ہے یہ واحد ملک ہے جس میں چوبیس گھنٹے نیوز چینل صرف اشتہارات پر چلتے ہیں تو ایک تو اس کا بزنس موڈل ٹھیک نہیں تھا نمبر ٹو بڑی عام بات بہت سوں کو ناراضی ہوگی تلخ لگے گی میری بات کہ ہمارے نیوز چینل سبسیڈی پر چل رہے ہیں اچھا یہ آپ ایسے بڑی عجیب بات کر رہے ہیں سر کہ خود سے نہیں کمارے یعنی ریاست سے جو ہے وہ لے رہے ہیں پیسہ سٹیٹ سے پیسہ لے رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے انڈیا میں جو نیوز چینلز ہیں ان کا بزنس موڈل بغور دیکھتا ہے تقریباً ادھر چلے گئے تھے ہم بلکل کہ حکمرانوں کے پاس اتنا کچھ تھا چھپانے کے لیے اور میڈیا ان کی ہر آواز پہ لبیک کہتا رہا کہ جناب آپ جتنا کہیں گے ایکسپوز کریں گے ایک آدھ آنچ زیادہ بھی ہوگی تو معافی لیکن یہ دیکھ لیں کہ ہم پھر کیسے سربائیو کریں گے حالات بڑے مشکل ہیں حالات مشکل ہیں تو پھر کیا کریں خزانوں کے مو کھول دئیے گئے دھڑا دھڑ مال مفت دل بے رحم گزشتہ حکومتوں نے ایسی ایسی کیمپینز لانچ کی اور وہ سب کے سب میڈیا کی جھولی میں آن گرے میڈیا موج کرتا رہا میڈیا نے پھر اپنے انکرز کو بھی پالا ہم جیسے انکرز جو بھی کل تک بمشکل سبسسٹنس لیول کا کمایا کرتے تھے بلکہ میں تو جب انکر بنا حالات بہت بہتر ہو چکے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ میرا بزنس ڈاکیمنٹریز تھا میں تو ڈاکیمنٹری میکر تھا اچھا سر یہ آپ بہت اہم بات کر رہی ہیں اس کو ذرا مزید ایکسپلین کیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں بیس پچیس سال پہلے پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ صحافی وہ پھٹا پرانا کھدر کا کرتا پہن کر اور عام سا جو ہے لیونگ سٹینڈرڈ دو رو پہ ایک ہی چائی پی کر خوش ہو جاتا تھا اچھا الیکٹرونک میڈیا آئی ہے پوسٹ دو ہزار دو کے بعد تو صحافیوں کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھتے ہی دیکھتے ہی اوپر چلا گیا تو صحیح یہ بھی تو زوال کی وجہ ہے نا کہ انکرز کتنا زیادہ نواز دینا اس میں کوئی شک نہیں اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں میرے سے زیادہ سیلری کسی نے نہیں لی ہوگی نہ لی ہوگی اور نہ کوئی لے سکے گا یہ ہم نے سنا ہے سر کیونکہ آنے والے دنوں میں نیوز میڈیا کو بہت فلرش کرتا مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن اوقات میں رہنا چاہیے نا اس کا کیا طریقہ ہے سر اس کا طریقہ ہے اپنے خواہشات پہ کنٹرول رکھیں اور مون لائٹنگ کریں صرف اس کام پہ ڈیپینڈ نہ کریں میں جب کولم نگار تھا کیا میں صرف اس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا ایون جب میں ورکنگ جنرلس تھا میں تب بھی چھوٹا موٹا بزنس کرتا تھا تب جا کے میری پوری پڑھتی تھی جنرلسٹ کے پاس پیسے نہیں ہوتے اتنے میڈیا مالکان امیر تھے ڈیپینڈ سے آج بھی ہیں میڈیا ورکرز امیر نہیں تھے اور چونکہ خزانے کے مو کھول دیئے گئے کیا زرداری صاحب کیا نواز شریف صاحب کیا مشرف کیا چودریز ہر ایک نے بڑی فیاضی کا مظاہرہ کیا لیکن اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے تک نہیں آیا مالکان اور انکرز ایک ہے انکرز کیوں انکرز آپ کے فینگز ہیں یہ وہ دانت ہیں جو دکھا کر آپ دوسرے کو ڈراتے ہیں کہ یہ ہیں مارے پاس انہیں چھوڑ دیں گے آپ پر پھر کچھا کھا جائیں گے نیوز چینل کے اندر ایک ایسی گدر سنگی ہے جس پر مرتی ہے یہ قوم اور وہ ہے نیو سنس ویلیو جس کی کوئی پہچان نہیں تھی وہ نیوز چینل کا مالک بننی ہے آپ نے کچھ نہ کچھ ایسا کر رکھا ہوتا ہے کہ اس کو چھپانے کے لیے محض نیو سنس ویلیو کی نہیں فینگز کی ضرورت ہوتی ہے کہ خبردار ادھر دھیان نہیں دینا ورنہ پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا تم میری بیک سکریچ کرو میں تمہاری بیک سکریچ کروں گا اس کو کہتے ہیں قویٹ پرو کو اس قویٹ پرو کو کے سنہری کلیے کے تحت آپ کا نیوز میڈیا چلتا آ رہا ہے الحمدللہ میں اس کا بہت بڑا وٹم بناوں اس رکاوٹ کا لیکن شکر ہے پاکستان کے لیے یہ بہتری ہوگی ہر چینل پر ایک ہی بات ہو رہی ہے ہر چینل پر نہیں ہر روز ہی تقریباً ایک بات ہو رہی ہوتی اس لیے کہ چینل کا پیٹ انہوں نے برنا ہی برنا ہے ٹاپکس ختم ہو جاتے ہیں نہ کوئی حادثہ ہو رہا ہے نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے نہ کوئی حکومت چینج ہو رہی ہے نہ کوئی کانسپیریسی تھیوری صحیح ثابت ہو رہی ہے تو اس لیے دیکھا جائے تو وقت کا زیاہ ہے لیکن فائن ٹیوننگ بھی ہوئی ہے اور اب آ کر لوگوں کا سچ پوچھیں تو ٹاک شوز سے اعتبار ہی اٹھتا چلا جاتا ہے سر ویسے یہ ٹاک شوز کی زبوحالی کیا وجہ ہے ہمارے ٹی وی ٹاک شوز کے جو مدار المہام ہیں جو سو کالڈ فینگز آف آور نیوز میڈیا یہ جب تک پکڑے نہیں نہ گئے تھے تب تک خوب چاندی تھی اب آ کر یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں ہر ایک کسی نہ کسی کے اپرن سٹرنگ کے ساتھ بندہ ہوا ہے اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہے کوئی مسلحت ہے کوئی نواز لیگ کا ڈھول پیٹ رہا ہے کوئی پیپلز پارٹی کا بھمپو بنا ہوا ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا سٹوج ہے اور کوئی عمران خان کے لیے شور مچا رہا ہے یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں رائٹسٹ ہونا لیفٹسٹ ہونا میڈل میں ہونا یہ شروع سے رہا ہے لیکن یہ اپنے نظریہ کے ساتھ نہیں ہے یہ نظریاتی نہیں ہے اس ملک میں مساوات اخبار بھی ہے جسارت بھی ہے نوائے وقت بھی تھی جنگ بھی تھا مشرق بھی تھا امروز بھی تھا یہ سب چیزیں تھی لیکن وہ نظریاتی تھے اس دور کے صحافی زیادہ تر سارے تو تب بھی نہیں اس دور کے زیادہ تر صحافی نظریاتی تھے آج ضروریاتی ہے یہ جو آپ کی ضروریات ہیں وہ ڈیٹرمن کرتی ہیں کہ ہمیں اس موسم میں کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں ہمیں اپنا لائف سٹائل کس طرح وضہ کرنا ہے نواز لیگ سوٹ کرتی ہے نہیں وہ تو روبہ زبال ہے پھر پیپلز پارٹی کرے گی ہاں وہ بھی بڑے فیاض ہیں کیونکہ انہیں تو لتھی جڑی کوئی نہیں اور پھر رہ گیا امران خان نہیں وہ نہ کرنا وہ بہت سکیل ہے بڑا سخت ہے بڑا کنجوس ہے اور اس بیچارے کے پلے ہی کچھ نہیں اور یہ فیکٹ ہے امران کے پلے وہ اگر ہے بھی دیکھیں اس وقت وہ وزیراعظم ہے وہ چاہے تو اتنی ہی نوازشات کر رہے ہیں دیکھیں آج فیس کر رہا ہے کہ نہیں بڑا میوزک فیس کر رہا ہے وہ لیکن اس نے بھی ٹھیک سٹپ لیا ہے کہ میں نے سبسیڈائز نہیں کرنا سبسیڈی دیتے ہیں یتیموں کو مسکینوں کو مرے ہوں کو تو تم تو ہمیں دو بجائے ہمیں دینے کے ہم سے مانگ رہے ہو یہ تھی ایک ریزن آپ نے مجھ سے ریزن مانگی ایک یہ میں نے بتا دی ایک دوسری ریزن چلتے چلتے امران سے یاد آگیا ہے امران نے سوشل میڈیا پر اس کی حکومت نے سوشل میڈیا پر توجہ دینی شروع کر دی ہے سوشل میڈیا میں بہت کچرا ہے بڑا بڑا گار بیج ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یاد رکھئے گا سوشل میڈیا کو دو چیزوں کی ضرورت ہے دیانتداری اور سرپرستی اگر یہ دونوں چیزیں موجود رہیں تو پھر آپ دیکھئے گا within no time محمد ادریس زیڈے سلہری ارشاد اکانی اور منو بھائی جیسی کمپلیں اسی سرزمین سے پوٹیں گے